نور جہان ڈرامی کی آنیوری ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گے ہنید کے جیل جانے کے بعد اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے محتیار ساکر ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا تھا جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لئے اس حیویلی میں مراد اور ہنید نے ان کا جس طرح سے گربان پکڑا وہ اس بات کو کسی صورت پر بھول نہیں پائے اس لئے تو انہوں نے نور بانوں سے یہی کہا تھا کہ جب تک وہ ان کے موت کا بدلہ نور جہان کے بیٹوں سے لے نہیں لیتی تب تک اس کا باپ اسے معاف نہیں کرے گا یہی وجہ ہے کہ نور بانوں نے آہرکار نور جہان کے سارے گھر کو بکھیر کر رکھ دیا ہے وہ نور جہان جو اپنے بیٹوں پر فہر کرتی تھی انہیں اپنی مٹھی میں رکھ کر اپنے فیصلوں کے لئے استعمال کرتی تھی آج انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کے حکم کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہی نور جہان تو بلکل اکیلی ہو کر رہ جاتی ہیں کیونکہ مراد جو ان کا لارتلا بیٹا تھا نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا مراد کی یہی بات نور جہان کو کاف زیادہ پریشان کر رہی ہے نور بانوں میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی تم نے میری بیٹے کو مجھ سے دور کر کے بلکل بھی اچھا نہیں کیا شاید میری ہی گلتی ہے جو میں نے تم جیسی لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کروائی میں تو محتیار صاحب سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اس گھر میں لائی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم میں تو صرف اور صرف محتیار صاحب کا ہی ہون ہوگا جو کہ میرا دشمن ہے جس نے مجھے اس گھر کی بہت تسلیم نہیں کیا تھا میں کیسے بھول گئی کہ تم دشمن کی بیٹی کو اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل کرنے کے بعد میں ہوتھ اکیلی رہ جانگی اور دیکھو نور بانوں تم اپنی سازش میں کامیاب ہو گئی لیکن میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی تک میں تمہیں تڑپتا ہوا نہ دیکھنوں لیکن وہ نور بانوں کے تڑپنے کے ہوا بھی دیکھ رہی ہیں کہ وہ خود ہی پھوٹ پھوٹ کا رونا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج وہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ کوئی بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار تک نہیں اور دوسری طرف ہنیت جو اپنی غلطی پر کافی زیادہ شرمیتا ہوتا ہے نور بانوں نے اس سے بلکل ٹھیک کہا کہ اس نے اس گولی کا بدلہ لینے کے لیے اسے جین میں نہیں بجھوایا لیکن وہ تو اپنی باپ کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانا چاہتی تھی اسی لیے ہنیت کو اس بات کا کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے محتیار صاحب کو گربان سے پکڑا تھا اور کسی صورت پر وہ اس بات کو بھول نہ پائے اور انہوں نے اپنی بیٹی سے اس بات کا ذکر کیا وہ اپنی ماں کی باتوں کو ہی سوچتا ہے کہ کس طرح نور جہاں نے اپنے بیٹوں کے ذہن میں اشاء کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ محتیار صاحب ان کے دشمن ہیں اور وہ کسی صورت پر ان کے سگے نہیں ہو سکتے لیکن ایسی بات نہیں تھی وہ تو نور جہاں سے اسی لیے نفرت کرتے تھے کیونکہ نور جہاں کے بائیوں کو ان سے دور کرنا چاہتی تھی جس طرح آج وہ سازش کر ہی ہیں نور بانوں کے حلاف اس طرح پہلے بھی وہ یہی سبکش کرتی تھی جس کے وجہ سے محتیار صاحب کے دل میں نور جہاں کے لیے اس حد تک نفرت پیدا ہوگی لیکن نور بانوں اس کے دل میں نور جہاں کے لیے کوئی بھی نفرت موجود نہیں تھی اس نے تو نور جہاں کے کہنے پر مراد سے شادی کرنے کی حامی بھی بردی کہ نور بانوں کو اس گھر میں آنے کے بعد نور جہاں کی اصلیت کا پتہ چلا نور جہاں اس قدر پھوٹ پھوٹ کر ہوتی ہیں انہیں سہارہ دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا وہ یہی سوچتی ہیں کہ آج میری غلطیوں کی وجہ سے آج میں اس قدر تنہا رہ گئی ہوں کہ کوئی بھی میرے پاس موجود نہیں میرے بیٹے مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور ہوگے صرف میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آنے والی اپسوٹس کا وزدہ انٹرسٹنگ ہونے چارکی ہیں